میرے قریب آنگور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بندہ حصیتوں میں جب کرفتار ہوتا ہے تو پریشانی ہو جاتا ہے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے یہ ہر کسی کو ترپیش ہے ترکان ترک سننا اس حدیث کو حصیتیں آتی ہیں بیماری آجاتی ہیں پریشانی آجاتی ہیں پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں بات اب بات سے کبھنا ہو جاتے ہیں نہیں نہیں حدیث ایک باقی الفاظ ہیں جب اللہ کسی بندے کے ساتھ اچھا سنو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے خیر کا ارادہ فرماتا ہے کسی دنیا میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے کسی دنیا میں ازمیش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ارازگی کا ارادہ فرماتا ہے ہم ساکار برزم بھی اس دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا کو روپ لیتا ہے دنیا میں نہیں سزا دیتا حتیٰ یعنی قیامت آتا کہ روزے قیامت اس کو یہ ادا لیتا ہے جس پر آوران ہوتا ہے اسی دنیا میں کوئی نہ کوئی مسیبت ڈال دیتا ہے پریشانی بھی دیتا ہے کر سبر بھی دیتا ہے اس کی غائط یہ ہوتی ہے کہ یہ مسیبتیں اس کی غلطیاں گناہ کھا جائیں اور میری بارگاہ میں کہا آئے دنشوہ قدر صاف شفاقوں کو دھول کر آئے گا اللہ کی وعدہ میں دھول کر آئے گا تو ہر مسیبت عذاب نہیں ہوتی بعض مسیبتیں ازبیش ہوتی ہیں ہر مسیبت عذاب نہیں ہوتی کئی مسیبتیں بندے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں جب کچھوکا لگتا ہے تو انسان کا دماغ سے ہی جاتی ہے تو انسان بلندی میں چلتا چلا جائے تو اس میں نخبت اور غرور آ جاتا ہے اور پھر مسیبتیں آتی ہیں ازبیش ہوتی ہیں تو بندے کا دل謀ب ہوتا ہے اعتباز اور ان کے ساری اور عائزیں اور تمجع اللہ ہوتی ہے تمجع اللہ انسان کو رسیبت ہوتی ہے تو ایسی مسیبت جو انسان کی توجہ اللہ کی طرف کر دے اوہ مسیبت اس سہر سے بہتر ہے جو سحیٰہ دل سان کو پاکڑ کر دے جو سحیٰہ دل سان کو پاکڑ کر دے اس کی بجا ہے وہ مسیبت بہتر ہے میرے قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ بھی بڑے اتحانہ آتا ہے اس لئے فرمائے یو ناظ یا شد و بلان تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا شاہدہ سے بلان کے اعتماد سے کون ہے کالا قلتو یا رسول اللہ سہمی ہیں حضرت سال وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میرے والد نے سرکار کی برگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو ناظ یا شد و بلان سب سے زیادہ عزمیشیں کن لوگوں پر کالا قلعا بیوان سب سے زیادہ عزمیشیں اللہ کے نبیوں پر سممال حمصر فلمصر پھر ان سے درجے میں جو ملتے ہیں پھر اس کے بعد درجہ جن تات آئے ان کے اوپر اسی طرح عزمیشیں زیادہ دیں فرمایے فشوتلہ راجو اللہ علیہ حسب دین ہی جس کا دین زیادہ قصدود ہے اس پہ عزمیشیں بھی زیادہ دیں مقام زیادہ دیں تو عزمیش و امتحان بھی زیادہ دیں لوگ کہتے ہیں امام جالی مقام پہ بڑے امتحان آتا ہے مقام بھی تو جندت کی سردہ دیں تو نبی کریم قرآن گئے مہین کانا دین جن کا دین مضبوط ہوتا ہے وہ پہ اوپر عزمیش بڑی بڑی آتی ہے اور پھر مہین کانا فی دین ایرکہ گھر اور اگر دینی اعتماق سے کمزور ہے تو جتنا اس کا درجہ ہے دین اسی جیسے عزمیش اس پہ اللہ نازل کرتا ہے وہ بندے پہ عزمیشیں آتی رہتی ہیں پریشانی آتی رہتی ہیں حتی یتروکہو یمشی اللہ زمدے پاہ لے اس طرح اس کو مصیبتیں اور عزمیشیں کر دیتی ہیں کہ جمین پہ وہ چل رہا ہوتا ہے کوئی بنا باقی نہیں رہتا سارا مصیبتیں کھا اس لیے جب کوئی بندہ مریض ہوتا میرے قریم حمیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے جاتے تو آپ کیا فرماتے ہیں مریض کے پاس بیٹھ کر رہی فرماتے ہیں تسلی دیتے ہیں تحور ہونے انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ ہونا ہم کو پاک کر دیتے ہیں اس سے انسان پر عرص بند جاتی ہے کہ چلوئے طرف سے عزمیش ہے تو دوسری طرف سے یہ بھی تو سواب ہو رہا ہے کہ میرے گناہ چڑ رہے ہیں خطائیں چڑ رہی ہیں تو بڑی بڑی عزمیشوں پر بندہ یہ تصور بھی رکھے کہ ٹھیک ہے این ممکن ہے گریفت بھی ہو لیکن این ممکن ہے کہ میرے لیے یہ مصیبت رہاں بھی ہو کہ میرے انشاءاللہ کو محف کرتے ہیں اس لئے شبر پوکا دیا گیا ہے وویلہ مچانے کا اجازت نہیں ہے سبحان اللہ تو یہ ایک اندر بھی